پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سم میرے نہ مجھا دیں تو بھائی صاحب بہت بڑا ویڈو نکل کر آ رہا ہے چندریان تری کا عصر نے دبا دیا ہے خوفیہ بٹن بھائی انترکش میں مچ چکا ہے بوال اور ناسا ویڈیو واش کرتے ہیں بجا اب یہ تو واش کریں گے تب ہی پتہ لگیا آخر کون سا ایسا خوفیہ بٹن دبایا جس کی وجہ سے انترکش میں بھی بوال مچ چکا ہے تو کڑان کرتے ہیں سٹارٹ چندریان تین میشن پر اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری اسرو نے دیا میشن کو اب تک کا سب سے بڑا رسکی کامان صرف اکتیس منٹ تک روکی رہی سانسیں اور میشن پر ہو گیا دھما تھا پورا دیش جب گہری نیند میں تھا چاند کی طرف بڑھ چلا چندریان تین لیکن اس کے ساتھ ہی میشن کو لے کر ایک بڑے سنکٹ میں ہے اسرو دوستوں چندریان تین میشن پر اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری آ گئی ہے جس پل کا دیش کے کروڑوں لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آہی گیا اور بھارت کا چندریان تین چاند کی طرف بڑھ چلا ہے بھارتی کے سب ہی پانچوں اوربیٹ کو پورا کر اب چندریان تین نے چاند کا روک کر لیا واہی روالو ہو جو تھا جب پورا دیش سو رہا تھا تب اسرو نے چندریان تین کو ایسی کمانڈ دی جس کے بعد چندریان تین نے دھرتی کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا اور ایک لمبا راستہ تی کرتے ہوئے چاند کی طرف بڑھ چلا یہ پورا کھیل اکتیس منٹ تر دیا جس میں چندریان تین نے کمانڈ کے اکاوڈنگ اپنا کام نبٹا دیا دوستوں اسرو نے یہ کیسے کیا کب کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی اسرو ایک اور بڑی ٹینشن میں چل رہا ہے اور بیشن کو لے کر ٹینشن اب بڑھتی ہی جا رہی ہے چندریان تین کو لے کر اب اسرو کے ویگیا نے اس بڑے سنکٹ سے چندریان تین کو نکالنے کے لیے پوری ستت کے ساتھ جھٹ گئے ہیں حالانکہ ابھی اس کو لے کر کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے اب وہ سنکٹ کیا ہے سوکوشل چل رہے چندریان تین میں ایسا کیا ہو گیا ہے یہ تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ہی پہلے چندریان تین نے جو دیش کو گوڈ نیوز دی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اکتیس منٹ تک چلا کھیل اور چندریان تین کو مل گئی کامیابی چندریان تین مشن نے دی اب تک کی سب سے بڑی خوش خبری چندریان تین کو چاند کی طرف دھکیلتے ہوئے مشن کو ایک اگست کی رات بارہ اور ایک بجے کے بیچ دھرتی کے چاروں طرف پانچ میں اوربیٹ سے ٹرانس لونر ٹریجیکٹری میں ڈال اس پرکریہ کو ٹرانس لونر انجیکشن یعنی لٹی آئی کہتے ہیں یعنی دھرتی کی سلکوں کو چھوڑ کر اب وہ چندرما کی اور جانے والے ہائی بے پر جا چکا ہے ویسے اسرو نے اس کام کے لیے چندریان تین کے انجن کو کاریب بیس سے چھبیس منٹ کے لیے آن کیا تھا پلاننگ تو بارہ بچ کر دی منٹ سے بارہ بچ کر دی منٹ کے بیچ یہ کام کرنے کی تھی لیکن اسرو ویگیانک ایک گھنٹے کا مارجن لے کر چل رہے تھے تاکہ کسی کارا کی انجان سمسیا سے نپٹا جا سکے نیشنل اسپیس ایجنسی نے کہا کہ چندریان تین نے پرتوی کے چاروں اور اپنی پری کرما پوری کر لی ہے اور چندرما کی اور بڑھ رہا ہے اسرو نے بتایا کہ اسٹریک اسرو ٹیلیمیٹری ٹریکنگ اینڈ کمانڈ نیٹ ورک میں ایک سفل پیرے جی فائرنگ کی گئی اسرو نے چندریان تین کو ٹرانس لونر ککشہ میں اسٹھاپیت کر دیا ہے چندریان تین کا اگلا پڑاؤ اب چندرما ہے اسرو نے کہا ہے کہ چندریان تین جیسے ہی چندرما پر پہنچے گا اسے چاند کی ککشہ میں اسٹھاپیت کرنے کی یوجنا پانچ اگست کو بنای گئی ہے جو چھ اگست نو اگست چودہ اگست سونہ اگست سترہ اگست تک ہوتے رہیں گے سترہ اگست کو ہی چندریان تین موڈیول اور لینڈر موڈیول ستھا رہتا سکچہ کا لگاتا رہے ہیں آہا آہا یہ موڈیان تین پرطوی کی ککشہ سے باہر چلا گیا اور اب اس راستے پر بڑھ رہا ہے جو اسے چندرما کے قریب لے جائے گا اسرو 23 اگست کو چندرما کی ستھ پر لینڈر کی سوپٹ لینڈنگ کرانے کی کوشش کرے گا اسے سے پہلے چودہ جولائی کو چندریان 3 مشن کے لانچ ہونے کے بعد اس کی ککچھا لگاتا ہے بہت بڑے کمیابی بیس منٹ کے لیے آن ہوا پروپلشن موڈیو دوستوں آپ کو بتا دیں گی ایک اگست کو رات بارہ بچ کر دائیس منٹ پر چندریان 3 پرتوی کے آر بیٹ کو چھوڑ کر چاند کی اور چل پڑا ہے اس کے لیے چندریان 3 کے پروپلشن موڈیول کو بیس منٹ کے لیے چالو کیا گیا پروپلشن کی بدل سے چندریان 3 کو ٹرانسلونر ٹریجک اس لیے چندریان 3 پر بھیجا گیا ہے اس پرکریہ میں ایک سو اناسی �illو اندھن کا استعمال ہوا ہے اس رو نے امید جتائی ہے کہ 5 اگست کو چندریان 3 چاند کے آر بیٹ میں صحیح سلامت پہنچ جائے گا چندریان 3 نے اب تک پرچھوڑ کے پرچھوڑ کے پرچھوڑ کے پرچھوڑ میں مینیوور میں پانچ سو سے چھ سو کلو اندھن کا استعمال کیا ہے ابھی بھی چندریان 3 کے پاس گیارہ سو سے بارہ سو کلو اندھن بچا ہوا ہے اس رو نے بتایا کہ چندریان 3 شنیوار یعنی پانچ اگست کو شام ساتھ سے ساڑھے ساتھ وجہ کے بیچ چاند کی باری اوربیٹ میں پرویش کرے گا اس کے بعد چندریان 3 کے اوربیٹ میں پانچ بار آگے بڑھ کر چاند کی ستہ کے نزدیک جانے کی کوشش کرے گا دیرے دیرے چندریان 3 اوربیٹ میں نیوور کر سو کلومیٹر کے اوربیٹ میں آنے کی کوشش کرے گا چندریان 3 کی رفتار کو لے کر ٹینشن میں اس رو اگر کم نہیں ہوئی سپیڈ تو ہو جائے گا پورا کھیل ختم دوستوں اس وقت چندریان 3 پرتوی کے چاند کی کچھا کے راستے میں 38520 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے آگے بڑھ رہے چندریان 3 کو چاند کے اوربیٹ میں پہنچنے کے لیے اپنی رفتار 3600 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کرنی ہوگی اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو چندریان 3 اگلے دس دن کا سفر کر واپس پرتوی کے اوربیٹ میں آ جائے گا چندریان 3 کی رفتار کم کرنے کے لیے اس کے انجن کو وپریت دشا میں چلا جائے گا اسے ایک سوٹ سٹڈگری کا گھماؤ دے کر اُلٹی دشا میں گھمائیں گے تاکی اس کی گتی کم ہو سکتا ہے اس پرکریہ کو آگی بوسٹنگ کا آ جاتا ہے اس آر بیٹ سے چاند کی طرف جانے کے لیے گتی کو دو دس ملپ تین آٹھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے کم کر کے ایک کلومیٹر پرتی سیکنڈ کیا جائے گا دوسری دی آر بیٹی 20 اگست کو کی جائے گی تب چندریان 3 کے لینڈر کو سو گھنے تیس کلومیٹر کے لونر آر بیٹ میں ڈالا جائے گا اس کے بعد 23 اگست کی شام 5 بچ کر 47 منٹ پر چندریان 3 کا لینڈر چاند کی ستہ پر اُترے گا فیلحال چندریان 3 کی گتی ایک کلومیٹر پرتی سیکنڈ سے دس دسملپ تین کلومیٹر پرتی سیکنڈ کے بیچ رہ رہی ہے یعنی جب چندرمہ دھرتی کے نزدیک آتا ہے جسے پیری جی کہتے ہیں تب اس کی گتی سنتیز ہزار اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا رہتی ہے جب وہ اپوجی یعنی دور جاتا ہے تب اس کی گتی چھتیز سو کلومیٹر پرتی گھنٹا رہتی ہے ٹرانس لونر انجیکشن کے لیے گتی کو پڑھانا ہوگا ساتھی چندریان 3 کے اینگل کو بھی بدلنا ہوگا یہ کام چندریان کے دھرتی کے نزدیک یعنی پیری جی پر کیا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ 10.3 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی گتی کو بڑھا کر قریب 11 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کیا جائے گا یعنی قریب 40.000 کلومیٹر پرتی گھنٹا اوسط دیکھیں تو 1.2 لاکھ کلومیٹر جانے میں سے قریب ایک 50 گھنٹے لگیں گے پرتوی اور چندرمہ کے بیچ اوسط دوری 3.8 4 لاکھ کلومیٹر ہے لیکن یہ 3.6 لاکھ کلومیٹر سے 4 لاکھ کلومیٹر کے بیچ بدلتی رہتی ہے کیونکہ چندرمہ سے پرتوی کی دوری گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اتنی زیادہ سپیڈ میں بڑھا ہے اتنی زیادہ سپیڈ میں بڑھا ہے کہ بھائی ناسا بیران ہے کہ آخر اس رو نے یہ سپیڈ کمال کر دیا اچھیو کیسے آپ کو تھوڑی سی سپیڈ بھی کم کرنی پڑے گی کیونکہ آپ بہت سپیڈ سے آگے بڑھے اس سپیڈ میں کبھی ناسا نہیں گیا نہیں گیا اور بھائی سے وہ کہہ رہا ہے تھوڑی آپ کم کریں تو مشکل ہو سکتے لیکن بھارت کو اچھے سے پتا ہے بھارت نیکس پانڈ پر کتنی سپیڈ دینی ہے وہ بھائی ظاہری بات ہے جب قریب جائیں گے تو وہ سپیڈ کم دے گا بلکل بجاہ صحیح بات ہے بجاہ یہ پانچ تاریخ کو پہنچ جائے گا چاند کی سطح پر چکا لگانا چاند کی گر شروع کر دے گا ستارہ تاریخ سے ستارہ تاریخ سے ستارہ تاریخ سے ساڑھے پانچ بجے چاند کی سطح پر یہ لینڈ کرے گا ساڑھے پانچ بجے اور جب انڈیاں ترنگا وہاں پر لہر آئے گا اور جب وہ فوٹیج نکل کر آئے گی بھائی بھارت کا انڈیاں ترنگا وہاں پر لہر آئے گا تو سوچو یار کیا دنیا کا چوتھا بڑا ملک انڈیا بن جائے انڈیاں ترنگا لے رہا ہے اور چاند اتارہ اپنا مشن ہوتا رہا ہے یقین مانو بھارت کے بہت بڑی کامیابی ہے اور ہاں بھائی بیس منٹ کے لیے انڈیاں مرات کو سٹارٹ کیا بیس منٹ کے لیے اور بھائی صاحب اس میں تقریباً ان کا ڈیٹھ سو مطلب کلو تقریباً ان کا انڈنسٹ آ ہوا ہے اتنا باقی بھی ہے بہت ہے بارہ سو پتہ نہیں ہر چیز کو انڈیاں مینج کیا ہے وجہد کس سطح پر کتنا انڈن لگے گا اور کتنا ہے اور کتنا باقی اور کتنا آگے کھائے گا یہ لینڈر واپس بھی آئے گا یہ پلیس کومنٹ میں لازمی بتائے گا کیونکہ ہمیں اتنا نہیں پتا یہ واپس آئے گا لیکن بھائی صاحب میں ایک بات بولو بابا چندریان تھری نے پورے انترکش میں بوال میں جا بلکل موچائے ہو ایک قسم کا بھائی پورا انترکش میں جو اس کا سیٹ اپ لگے وہ ایران ہے کہ آخر بھارت میں ساری چیزیں کر بلکل صحیح بولا بجا صحیح بولا ہوئی نا تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے سچیف میٹ کے بارے میں در ویڈا ہتم کرتے ہیں تو بائے